اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و افیت سے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل امران میڈیکل والا پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑھتے یورے کیسر کے نقصانات علامات اور علاج یورے کیسر کے بڑھ جانے کی علامات جوڑوں کا درد قسم کے مختلف حصوں پر گھارٹو کا بن جانا انگلیاں اور خاص طور پر پیر کے انگوٹھوں پر سوجن کا ہونا پشاب کا بار بار آنا اور ہلکل کا مستقل قسم کا بخار لائق ہونا جیسی علامات کے علاوہ بعض مریضوں میں مطلی اور چڑھ چڑھا پن بھی اس کی علامات میں شامل ہیں دوستو ویڈیو کو آگے شروع کرتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی مفید ویڈیویں جو ہیں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس کے یورے کے ہڈ بڑھنے کا تعلق صرف خیر صحت مند غزاء کھانے سے نہیں بلکہ یورے کے ہڈ زنی اور قلبی امراض کیا باعث بھی بن سکتا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لئے چند عداد کو اتر کرنا پڑتا ہے اور چند غزائی عداد کو آپ روز مرازنگی میں اگر شامل کریں گے تو یہ اس یورے کے ہڈ کی موزی مر سے آپ بچ سکتے ہیں یورے کے ہڈ کی سطح بڑھنے کے نقصانات کی بہم بات کریں تو ویسے تو یہ جوڑوں میں درد اور طبیعت میں بچانی پیدا کرتا ہے مگر اس سے متاثرہ بعض مریضوں کی بھوک بھی کم ہو جاتی ہے اور انہیں بار بار چکر آنا جیسی مزید تکلیف بھی محسوس ہونے لگتی ہیں اس طرح بعض مریضوں کی نیند میں کمی واقع ہونے لگتی ہے نظام حضمہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور پشاب بار بار مگر کم مقدار میں خارج ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سے گردوں میں سوزش بڑھنے لگتی ہے اور متاثرہ شخص کی طبیعت میں چرچتا پن پیدا ہو جاتا ہے اس کے بار جانے سے مستقل بخار کی شکیت بھی ہوتی ہے جو کبھی چڑھتا اور کبھی اترتا رہتا ہے یدید تقیق کے مطابق ہائپر یوریسیمیا یا جسم میں یوریکیسر کا بڑھ جانا میٹابولک سینڈروم کا ایک حصہ ہے یوریکیسر کے بڑھ جانے سے گردے فیل ہونے کا خطرہ تین گناہ بڑھ جاتا ہے یوریکیسر کی مقدار بڑھ جانے سے دل اور فالج کے حملے کے امکانات کے گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں کینسر کے مرد میں اس کی مقدار خون میں کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے پشاب میں بھی اس کا اخراج زیادہ ہوتا ہے گردے جسم سے فاسد مادے مثلا خون سے ذریعی عدویات اور فالت و نمکیات بغیرہ کو خارج کرتے ہیں یوریکیسر بڑھ جانے کی صورت میں گردے اور مسانویں پرسیاں بن جاتی ہیں جس سے فاسد مادے جو جسم سے اخراج ہونا ہوتا ہے ان کی رکاوٹ بننے سے اس کے مزید جسم کے اندر مزید مسائل بھی بڑھ سکتے ہیں جس سے ہمیں یوریکیسر کی سطح بڑھ جانے سے جل بھی متاثر ہوتی ہے اور چمبل جیسی بیماری جل پر ظاہر ہونے لگتی ہے یوریکیسر کی سطح بڑھانے والی اشیاء کی ہم بات کریں تو اس میں سرخ گوشت کا قصر سے استعمال اگر آپ کریں گے تو آپ کی یوریکیسر کی جولے والے وہ بڑھے گا غیر میاری گھی اور تیل میں پکایا جانے والے کھانے جو ہے اس سے بھی آپ کا یوریکیسر بڑھ سکتا ہے نشاہ ورشیہ جن میں خاص طور پر جو لوگ نشاہ کرتے ہیں شراب اور تماغو نوشی وغیرہ تو اس سے بھی آپ کا یوریکیسر بڑھ سکتا ہے چکنائی سے بھرے دودھ کا زیادہ استعمال اس سے بھی آپ کا یوریکیسر بڑھ سکتا ہے اور اگر آپ اس طرح کی گزائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا یوریکیسر بڑھ سکتا ہے ہم گزائی تظعبیر کے بارے بات کر رہے ہیں تو ایسی گزائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو گزائیں اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کا جو جو ایورک ایسڈ ہے وہ کنٹرول پر رہے گا اگر سب چاہے کی روزان آپ کھانے کے بعد سب چاہے اگر ایک آپ پیتے ہیں تو آپ کا جو ایورک ایسڈ کم ہوتا ہے اور گھنٹھیا کا جو ذرد ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہوتا ہے فائبر فالی گزائیں کون اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی جو ہے آپ کا یوریک ایسٹر کام ہوگا یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سنٹر کے مطابق ایسے کھانے جن میں فائی بیر کی مکزیہ زیادہ ہو استعمال کرنے سے یوریک ایسٹر کنٹرول ہوتا ہے جیسے اسپا گول، دلیا، جو، باجرہ، بروکلی، سیب، کنو، ناشپاتی، سٹرابریز، بلیو بیریز، کھیرہ، گاجر اور کیلہ یہ گزائیں کبز دور کرتی ہیں اور علاوہ سے ان کے استعمال سے پشاب کھل کر آ جاتا ہے جس سے جو ہے آپ کا یوریک ایسٹر کا جو اخراج ممکن ہو جاتا ہے سبزیوں کا جوس کی بات اگر ہم کریں تو عام تحباتیس کے مریض یعنی شگر کے جو مریض ہیں یوریک ایسٹر جلد بڑھ جاتا ہے اور وہ ایسی گزائیں نہیں کھا پاتے جس سے یوریک ایسٹر کنٹرول میں آتا ہو تو لہذا ایسے مریض جو ہر پھالہ اور ہر سبزی نہیں کھا پاتے انہیں روزانہ ایک گاجر اور تین کیلوں کا رس نکال کر پینا چاہیے اس جوس سے شگر بھی کنٹرول ہوگی اور یوریک ایسٹر بھی کنٹرول ہوگا تو دو تین ہمہ آسان آپ کو مزید روٹ کے بتاتے ہیں جس سے آپ یوریک ایسٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں خالی پیٹ دو سے تین اخروٹ کھانے سے بڑا ہوا یوریک ایسٹر کنٹرول ہوتا ہے ایلوے ریجل میں عاملے کا راس ملا کر پینے سے بھی یوریک ایسٹر کی زیادتی ہے وہ اپنے اپنا اس پہ آ جاتی ہے اور کنٹرول ہو جاتی ہے اپنے لیول پہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر یوریک ایسٹر بڑھنے سے گھنٹھی ایک ادرد ہو تو آپ جو ہے ان جیزوں کو اگر استعمال ملائیں گے تو آپ کا جو یوریک ایسٹر ہے کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے تو ایتیاتوں کی گرم بات کر دو آپ پہنگونس ایتیات کریں گے یوریک ایسٹر 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 کنٹرول ہوگا یوریک ایسٹر بڑھنے پر بڑا گوشت کم کر دیں کھانے کو زتون کے تیل کے علاوہ گھی یا دیگر تیلوں مت پکائیں کم سکنائی والا دودھ استعمال کریں شراب نوشی کو بالکل تھر کر دیں اور اومیگا تری فیٹی ایسٹر استعمال نہ کریں اور خاص طور پر چکنائی والے جو گذائیں ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں کھانے امید کرتا ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو میرے اس کے اوپر کومنٹ ضرور کیجئے گا اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا اوکے دوستو فی امان اللہ اللہ حافظ